ہیلو دوستو، اب فنلنڈ میں آکے پڑھنا ہوا بلکل فری آپ نے بلکل ٹھیک سنا ہے، آپ فنلنڈ میں آکے بلکل فری ایڈوکیشن حاصل کر سکتے ہیں اگر تو آپ کی تعلیم میٹرک ہے یا ٹینتھ پاس ہے تو آپ فنلنڈ میں آکے فری آف کاسٹ ایڈوکیشن حاصل کر سکتے ہیں کس طرح سے حاصل کرنی ہے، کیا طریقہ کار ہے، آج کی ویڈیو میں میں بتانے جا رہا ہوں مجھے بہت سے دوستوں کے سوالات آتے تھے کہ بھائی ہمیں کوئی ایسا راستہ بتائیں کہ ہم یورپ میں آ سکیں ہمارے پاس بجٹ اتنا نہیں ہے کہ ہم فیس ایفورڈ کر سکیں ہماری تعلیم اتنی نہیں ہے کہ ہم جا کے پڑھ سکیں اور اس کرائٹیریا پہ آ سکیں تو آج کی ویڈیو بلحصوص ان دوستوں کے لیے ہے جن کی تعلیم میٹرک ہے یا ٹینتھ پاس ہے دوستو یہ ضروری نہیں کہ صرف اس میں میٹرک پاس یا ٹینتھ پاس دوست ہی اپلائی کر سکتے ہیں بلکہ وہ دوست بھی اپلائی کر سکتے ہیں جن کی کوالیفکیشن اس سے زائر ہے میٹرک مینیمم ریکوائرمنٹ ہے اور جن کا بجٹ ایک سے ڈیڑھ لاکھ پاکستانی روپیز جو کہ چار سو سے پونے پانچ سو کے قریب یوروز میں بنتے ہیں اور اسی طرح سے فورٹی تھاؤزنڈ انڈین روپیز کے قریب ہے تو آپ سبھی لوگ اس پروگرام کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں دیر نہ کیجئے اور اس ویڈیو کو بھی مس نہ کیجئے گا شروع سے لے کے آخر تک ضرور دیکھئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ انفرمیشن ان تمام دوستوں تک پہنچ سکے جو کہ یوروپ میں آنا چاہتے ہیں یہاں پہ پڑھنا چاہتے ہیں کام کرنا چاہتے ہیں اور اپنے مستقبل کو بہتر بنانا چاہتے ہیں دوستو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس ویڈیو کو تھمز اپ کر دیجئے گا اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچیں دوستو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی طرف بڑھیں ہم فنلنڈ کے بارے میں کچھ جانتے ہیں فنلنڈ ایک شنجن کنٹری ہے نارڈک ریجن کا ایک اہم رکن ہے پاپولیشن 5.5 ملین ہے اور اس کا کیپٹل ہیلتھ سنگ کی ہے کرنسی یورو ہے اور فنلنڈ دنیا کا خوشحال ترین ملک مانا جاتا ہے یہاں فنش زبان کے ساتھ ساتھ سویڈش اور انگلیش دونوں زبانیں بولی جاتی ہیں ویڈر بہت اچھا ہے سردیوں میں آپ کو آئیس ہاکی کھیلنے کا موقع ملتا ہے اور آپ آئیس سکیٹنگ اور سکینگ بھی کر سکتے ہیں سمر میں تو یہ انتہائی خوبصورت ہو جاتا ہے شنجن کنٹری ہے تو آپ 27 شنجن ممالک میں ویزا فری ٹریول کر سکتے ہیں اور نائنٹی ڈیز تک وہاں پہ رہ سکتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں کہ کون سے دوست اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں یعنی کہ بیسیک الیجیبیلٹی کرائیٹیریا کیا ہے دوستو اگر تو آپ کی عمر 18 سال یا اس سے زائد ہے اس سے کم نہیں ہونی چاہیے اور آپ کی تعلیم میٹرک یا ٹین تھ پاس یا فنلنڈ کے نائن گریڈ کے ایکول ہے تو آپ ان پروگرامز کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں جی تو دوستو اس کا مطلب ہوا کہ ان پروگرامز میں اپلائے کرنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی ڈگریز کی ضرورت نہیں ہے جس آپ کی کوالیفیکیشن اگر سیکنڈری سکول میٹرک، ٹین تھ پاس یا فنلنڈ کے نائن گریڈ کے ایکول ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں آپ کی عمر 18 سال ہونے چاہیے آپ کے پاس کوئی زیادہ بجٹ نہیں بھی ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ روپے منیج کرنا بہت آسان ہے اور یہاں پہ یوروز میں کما سکتے ہیں اپنے کیریئر کو بلڈ اپ کر سکتے ہیں یاد رکھیں کہ یہ رقم آپ نے کسی کو پے نہیں کرنی بلکہ آپ نے ان پیسوں سے اپنی ٹکٹ پرچیز کرنی ہے ایس اون ایس آپ کا ویزا گرانٹ ہو جاتا ہے اس پروسس میں آپ کا ایک یورو بھی نہیں لگے گا مینز کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا اس لیے میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس موقع کو زائع نہیں ہونے دینا دوستو آپ حیران ہوں گے کہ اس سارے پروسس میں آپ کا جو ٹوٹل حرچہ ہونے والا ہے وہ ایٹی یوروز ہیں کچھ بھی نہیں ہے پاکستانی پچیس ہزار روپیز بنتے ہیں اور انڈین سات ہزار دو سو روپیز بنتے ہیں اور جو آپ کو پے کرنا پڑیں گے ویزا فی کی صورت میں دوستو یہ وہ اپرچونٹی ہے جو یورپ میں آپ کو بہت کم ملے گی اور سپیشلی جہاں ہم نارڈک کنٹریز کی بات کرتے ہیں فنلینڈ نارویڈ ڈینمارک سویڈن آئسلینڈ کی بات کرتے ہیں تو ان ممالک میں تو آپ سوچے بھی نہ تو یہ بہت کولڈن اپرچونٹی ہے آپ اس کے لیے اپلائے کریں اور اس میں دیر نہ کریں یہ ایک لیگل وے ہے بہت اکنومیکل ہے بجائے یہ کہ ہم ڈنکیاں لگا کے یہاں پہ آئیں یورپ میں آنے کا سوچیں اور اپنی جانے بھی گوا دیں دوستو اب دیکھتے ہیں کہ یہ پروگرامز کون کون سے ہیں فرسلی تو اگر آپ پک بننا چاہتے ہیں پروفیشنل شیف بننا چاہتے ہیں تو آپ اس پروگرام کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں سیکنڈلی اگر آپ ویٹر بننا چاہتے ہیں یا ویٹرس بننا چاہتے ہیں تو آپ اس پروگرام کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں تھرڈلی اگر آپ کو میکنیکل انجنیرنگ کی فیل میں انٹرسٹ ہے تو آپ اس کورس میں اپلائے کر سکتے ہیں چوتھے نمبر پر اگر آپ میکنیکل فیٹر بننا چاہتے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں دوستو یاد رکھئے گا کہ لینگویج آف انسٹرکشن ان تمام پروگرامز کا انگلیش ہے تو آپ کو کسی قسم کی لینگویج کی بھی کوئی پرابلم نہیں آنے والی یعنی زبان کا کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا انگلیش میں ہی آپ کو پڑھایا جائے گا فرنس آپ کو بتاتا چلوں کہ ان پروگرامز کے لیے فول ٹائم سٹڈی ہوگی ڈی ٹائم پہ منڈے سے لے کے فرائیڈے تک کلاسز ہوا کریں گی ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں سب سے پہلے تو آپ کو کلیر کرتا چلوں کہ تمام نیشنلیٹیز کے لوگ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں عمر 18 سال سے زائد ہونی چاہیے اس سے کم نہیں ہونی چاہیے اگر آپ 60 پلس بھی ہیں تب بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ کی کوالیفیکیشن میٹرک ٹین تھ پاس یا فلنڈ کے نائتھ گریڈ کے ایکول ہونی چاہیے آپ کے پاس سفیشنٹ فنڈز ہونے چاہیے جو یہ ظاہر کریں کہ جب آپ فلنڈ میں آئیں گے تو آپ اپنے لیونگ ایکسپینس کو میٹ کر سکتے ہیں اور ان پروگرامز کے لیے آپ کے پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی منیمم 3 یئرز ہونی چاہیے تاکہ آپ کو میکسیمم ویزا ملے جو کہ تین سال کا ہے آپ کے آئیٹس کے بینڈ 5.5 اوورال ہونے چاہیے آخر میں آپ فزیکلی تندرست ہونے چاہیے آپ کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہونی چاہیے آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہوگا تو اس کے لیے بھی آپ نے تیار رہنا ہے کہ آپ نے اپنا میڈیکل بھی کروانا ہے اور اس کی ریپورٹ وہاں کے سکول کو بھیجنی ہے جو کہ ان پروگرامز کو کنڈک کرے گا دوستو آج کی ویڈیو یہیں پہتم کرتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپپل ثابت ہوگی اگلی ویڈیو میں میں آپ کو اے ٹو زی پروسس کا بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے اپلائے کرنا ہے جو ہی اپلیکیشن پیڈیٹ سٹارٹ ہوتا ہے تو میں آپ کو نئی ویڈیو کے ساتھ اس سارے پروسس کو بھی اے ٹو زی سمجھا دوں گا تاکہ آپ یہ سارا پروسس خود کر دیں کسی ایجینٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ سارا کام خود کر سکتے ہیں اور خود کریں گے تو اپنا بہت سا حیار رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنے ماں باپ کی دعائیں لیتے رہیں پھر ملاقات ہوتی ہے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ